اسرائیل نے رات گئے ایک بار پھر لبنان پر فضائی حملہ کر دیا ہے اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی لبنان کے سردی علاقوں میں تین ازلہ کو نشانہ بنایا ہے لبنانی میڈیا کے مطابق محمد یا قصرے اور برکات جبیر پر بم برسائے گئے ہیں جبکہ جزین پر بھی حملہ کیا گیا ہے حملوں میں جانی اور مال نقصان کی فی الوقت اندازہ نہیں لگایا جا سکا اس سے پہلے اسرائیل نے جنوبی لبنان میں سوہ سے زائد حملے کیے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے اب حزباللہ انتقام لے گی اور غزہ کی حمایت بھی جاری رہے گی اسرائیل نے عالمی قبانین اور انسانی حقوق کی درجیاں اڑا دی ہیں اور ساری سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جان بوچ کر ہزاروں لبنانی باشندوں کے قتل کی کوشش کی حزباللہ انسانیت کے خلاف جرائم ہرگز نہیں کرے گی حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان میں شہدہ اور ان کے لبائکین مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے راہ حق میں استقامت دکھائی جو کچھ ہوا اس نے نسل کشی کے عالمی قابلین کو چیلنج کیا ہے لبنانی حکومت وزارت السحر شہری دفعہ نے اسرائیلی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے برپور کردار ادا کیا ایران اراک اور شام نے ہماری اخلاقی اور مادی مدد کی ہماری زخموں پر مرہم رکھا اسرائیل نے انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے دہشتگرد سے یونی ریاست نے الیکٹرک ڈیوائس کو تباہ کن ہتھیار میں بدل دیا لبنان میں ہونے والے پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکے سے ایک کئی سوالات اٹھ گئے لبنان میں ہونے والے پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکوں نے دنیا بھر میں استعمال ہونے والے فائلس پیجرز اور موبائلز استعمال کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچاتی اسرائیل نے تمام حدے عبور کرنی انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا دہشتگرد سے یونی ریاست نے الیکٹرک ڈیوائزز کو تباہ کن ہتھیاروں میں تبدیل کر دیا دنیا بھر میں کئی ممالک اب بھی پیجرز استعمال کر رہے ہیں امریکہ، برزیل، جیپان، نیوزیلینڈ اور جرمنی میں پیجرز مختلف شعبوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں جو آہم سیکیورٹی اہلکار استعمال کرتے ہیں دنیا بھر میں ایٹمی پار ہاؤسز اور دیگر مقامات پر بھی ایسی دیوائزز استعمال ہوتی ہیں نیوارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز اسرائیل نے تیار کیے امریکی اخبار کے مطابق بی ای سی کا اصل حدف حضباللہ سے پیجرز کا آرڈر لینا تھا ان پیجرز کی بیٹریز میں پی ای ٹی این دھماک کا خیز مبات رکھا گئے حضباللہ نے کارکنوں کو موبال فون استعمال سے روکا تو اسرائیل نے پیجرز کی پروڈکشن میں اضافہ کر دیا لبنان کے سینئر سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ حضباللہ کے جنگجو اپنی لوکیشن کو اسرائیل سے چھپانے کیلئے پیجرز استعمال کرتے ہیں لبنانی ذرائقہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی نے پیجرز میں بارودی مواد رکھے اور اس سے ریمورٹ کے ذریعے دھماکے سے اڑانے کے آلات اس وقت نصف کروائے جب ان کی پروڈکشن ہو رہی تھی اسرائیل نے عالمی تجارتی قوانین کی بھی سنگین خلاف فرضی کی لبنان دھماکے کے بعد کیا پیجرز، وائلیس اور موبال فون کے استعمال میں کمی آئے گی اس جرائیل کو روکنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی تہہی جائے گی کیا انسانوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے آلات کو ان کی ہلاکت کا سبب بننے دیا جائے گا